بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ بے پرابلہویں گناہ اس کو حال کر سکتے ہیں کوئی بھی پرابلنان ہاتے ہمارے پاس سلوشن میں ہیں کوئی پرابلوں کا نہیں ہوتا اس کا سلوشن کوئی نہ ہوتا ہوگی ہوتا ہے ایسا بہت ہی رئیر میں تو کوئی پرابلم ہو اور اس کا سلوشن نہ ہو اور اگر تو ہمارے پاس ایک سلوشن ہے پرابلم کا تو وہ ہم اپلائی کرے لیکن اگر ہمارے پاس زیادہ سلوشن ہے تو وہ پھر ہم نے کونس اپلائی کرنا وہ دیتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ جو آ سکتے ہیں یعنی کہ سلوشن ہو گیا رہا اور وہ جو سوٹے بر صاحب سے بیسٹ جو سلوشن ہوتا موسیقی ہوا کسے پرابلموں کو وہ ہم پہلائی کرتے ہیں تو是 جیسے کہ ہمارا کوئی بھی مسابہ ہو ہو ہم کسی کومیٹر آئیز کومیٹر کے بھی ترخوا کر سکتے ہیں یا کومیٹر پروسسس کے بھی oluyor کار سکتے ہیں یا پھر کاimental پروسس کے بھی تووب کرتے ہیں جیسے کہ اگر mathematical کوئیendingوس ہے تو وہ کومیٹر کے تو ہم بہت جالتیyr 독ل کار سکتے ہیں لیکن اگر کوئی پرابلم ایسا کچھ سوچنے والے کچھ سلوشن ہے تو دیکھنا ہے تو وہ ہم میٹر پرابلم میٹر پروسیس کے تروس ہو زیادہ زیادہ سوٹیبل ویسے کو سولوگ آ سکتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کہتا ہے کس طرح کی پرابلم ہو اس کو کس طرح کا ہمارے پاس اس کا جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلوشن ہے تو ہمارے پاس دو طرح کی پرابلم ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ایل ڈیفائنڈ پرابلم ہوتی ہے جس کی ہمیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ پرابلم ہے پی جانا اگر ہے تو وہ کس طرح کی پرابلم ہے وہ اور دوسری وائل ڈیفائنڈ پرابلم وہ ہوتے جس کا ہمیں پتہ تھا کہ یہ پرابلم کیس طرح کی آئد اور اور یہ بالکل کلیئر ڈیفائنڈ تھی ہے تو سمیپل اگر ایس کے میں آپ کو دونوں کی اڈیفائنڈ ڈیفائنڈ پرابلم کیا ہوئی تھی اور وائل ڈیفائنڈ پرابلم کیا ہوتی ہے تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں جو جیسے کہ ہمیں کوئی بھی سنیریو دیا جاتا ہے ایسا سٹوڈنٹ تو ہم اس کو سولو کرتے ہیں اور سولو کر کے اس کو پروگرامنگ لنگوی اگرہ میں لکھ دیتے ہیں لیکن الڈیفائن پرابلم ہمارے ریئر لائیو پرابلم ہوں گہرہ تھی جیسے کہ کسٹمر اگرہ آتا تو اس کو پتی ہوتا کہ اس نے بڑھوانا کیا چاہ رہا کیا چاہ رہا وہ صرف ہمیں بتاتا یہ چاہیے یہ چاہیے کہ وہ کلیر بلکل کوئی بھی چیز نہیں بھیلڈیفائن پرابلم میں وہ ایسا ہرگیز میں ہوتا ہے یعنی کہ جو ویلڈیفائن ہوتا ہے اس میں ہمارے ہمارے سپیسیفک گولز اور جو ہماری سلوشن ہو گئی رہا ایکسپیکٹیڈ سلوشن یہ ہو سکتا ہے وہ بلکل کلیر ہوتا ہے ایسا اس میں نہیں ہوتا اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ویلڈیفائن پرابلم چونکہ پرابلم ہاری کلیر ہوتی ہے اسی لیے اس کی جو پلاننگ وہ بھی ہم کرتے ہیں انیشلی سے سٹارٹ کر دیتے ہیں جبکہ اس میں ایسا ہرگیز نہیں ہوتا جو مین ٹوپین کے مقصد ہے وہ میں آپ کو بتا دیا باقی ہے تھیوریاں پڑھنا چاہتے ہیں اس کا وہی مقصد ہے جو سارا لکھا ہوئے ہیں اس کے بعد یہ لاس میں آتا ہے سام ٹائم دی پرابلم ریکوائر ابسٹرک ٹھنکنگ آر کمنگ آپ کو بھی کریٹیو سلوشن تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ابسٹرک ٹھنک کی مطلب کہ جو آپ کی جہاں آپ کو پرابلم آ گیا آپ اسی پر فوکس کریں رہا ہے نہ کسی اور جگہ پر جیسے کہ اگر کوئی آپ کوئی کہہ لے ہوسپیٹل ہوسپیٹل میں آپ کوئی چیز بنانی ہے ہوسپیٹل میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ آئین کے آپ پورا ہوسپیٹل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں ایسا ہرگیز نہ کریں بلکہ آپ کیا کریں کہ اس کی یعنی کہ جو مین جہاں آپ کو پرابلم وہاں فوکس کہا رہا ہے یا کوئی کوئی اور چیز ہے وہاں آپ کو پرابلم ہے تو اس میں دیکھ اور اس کے اندر بھی بہت ساری پرابلم ہو تو مزید جہاں پرابلم میں بیس کے لیے آپ وہاں ہی فوکس کریں یا ایسا کہ پی پال پی پال میں کہتا ہے کہ وہاں بہت بڑا پی پال ہے لیکن اس میں چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پرابلم ہوتی تو وہ جو چھوٹی چیزیں یہاں جہاں وہ پرابلم وہاں فوکس کرنا ہے اب سرک تھنکنگ میں آیا ہے تو اس کے کیا آپ بات ایریاء ہے تو مفتیل فیریاج سکالو جی ہے آپ سکالو جی کے توبی بھی پرابلم سوال کارے سے ان کو دیکھ میں سکاتے ہیں رائحہ بھی کیا سکر تھو stewachsen جیسے کی بہ سے معناار کو وہ رہے کے خوشم ہونک کو مشاہی ہیں سانس کر ذائع اور جو یعنی کہ قوی Triple کر کر سکتے ہیں یہ مائنڈ کئی تو آپ اپنے آپ نے سکالو جی بغیرہ کے توپرابلم سوال بغیرہ کر سکتے ہیں کمیتر سائنس کے تروں انجینری کے تروں جیسے ملٹری سائنس کے تروں آپ پرابلن سب سے سالو کی جائے لیکن آپ جس ڈیمین میں جہاں بھر کر آپ نے اس سے کرنا جیسے ہم جو سٹوڈنٹ ہوں ہم جو پرابلنوں کو سول کرنے کوشش کریں گے ہم وہ کمیٹر سائنس سے سالو کرنے کی کوشش کریں گے اگر کوئی ملٹری کا اگر کوئی بارے میں ہے کوئی فوج کے بارے ہو تو وہ اس کے تروں کا انجینری کا سکائلوجی کا اہل کسائلوجی سالو کیتر ہیں تو کمیٹر سائنس کی بارے 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 بات کنے چاہیز جو ضرور ہو تھی ہے تو کمیٹر سائنس میں آپ کیسے پروAc zweگز ہی ایسے کہ آپ یہ لائیف میں بن پی gri Kerry ب Angel programme کہ کوش کرتا ہے مجھے پروگرامنگ آتی ہے کا اکثر بات پروج wiring نیسے وہ پروگرامنگ Joo três نیسے پروجرامنگ Nothing سارا ڈیفرینٹس ہے یہ ایسے کہ سی پلاس پلاس ایک لینگویج آپ کہتے ہیں کہ سی پلاس پلاس یعنی کہ سی شوپ ہے انڈرویڈ ہے کچھ بھی یہ ساری لینگویج آپ جب کہتے ہیں کہ مجھے پروگرامنگ آپ کو نہیں آ رہے ہوتی بلکہ آپ کو کیا لینگویج آتی ہے لینگویج آپ کسی بک سے انٹرنیٹ کے الگر کہیں سیخ سکتے ہیں لیکن پروگرامنگ آپ کہیں سے ایسے نہیں سیکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کا جو کریٹیوی مائنڈ کا یوز کا نظر آپ پروگر پروگرامنگ کیا جاتی ہے تو پروگرامنگ آتی ہے پروگرامنگ پروگرامنگ کیا جاتی ہے تو پروگرامنگ کسی پرو någonting تو پروگرامنگ میرے آتی ہے paulak meworker کرنہ وہ اس کو کوڈنگ mooi کرنہ کریں اس کے لیوک رچ میں بھی آپ اس کو آپ اس کو مسией کا دلبرکوں مسئل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو کسی لینگویج میں گرمیگ سکتے ہیں انٹرائیڈ میں لکھ لیں جہاں مرضی آپ لکھ لیں کسی بھی لینگویج میں آپ لکھ سکتے ہیں یہ تو بات کی بات ہوتی ہے لیکن آپ کو بیسکلی پروگرامنگ آنے چاہیے نہ کہ لینگویج لینگویج میں تو سنٹیکس اکثر شروعنے کو سکھایا جاتے ہیں جبکہ ایسا ہرکی نہیں اب جہاں آپ پروگرامنگ کیسے بتاتے ہیں تو آپ پروگرامنگ اس طرح بتاتے ہیں یعنی کہ آپ انٹرنیٹ سے کوئی بغیرہ سے کہیں نہیں putہ اٹھائیں اور اس کو بعد ہے کی اس کا solution کیسے اس کے الگوریج ہوں پہلے دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کو اپلائی کریں تو یہ میں پاس problem solving ماہی پرامنگ سٹریٹیجیس ہیں اس میں مختلف虐گ ہیں اب یہ مختلف سٹریٹیجیس ہیں آپ اپنی مختلف مختلف کے ساتھ سے کوئی کوئی اپلائیד کر سکتے ہیں اب کوئی حشابٹ پر ہونے کس twitter سلائیے сыیے اور اس مٹھ گیا اور اس کو پرابلنب متی سکتے ہیں repeat اس کا ایک موڈل وغیرہ جو اس کا بنا کر اس کو سوچیں اور دیکھیں اور اس کے بعد اس کے جو implementation وہ کریں اس کے بعد analogy ۔ analogy ۔ analogy ۔ جسے جب آپ کو problem ہے تو آپ کے پاس کوئی solution وغیرہ تو نہیں ہوتا تو solution تو بات میں آتا تو جتنے بھی آپ کے پاس solution وغیرہ آتے ہیں ان سب کو analogy ۔ یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ solution میں کون سا ٹھیک ہے کون سا نہیں ہے تو آپ کے پاس solution آیا ان کو آپ چیک کرتے ہیں نا لوگوں میں اس کی بات برینسٹورم برینسٹورم مطلب کہ مفتری آپ کو ایک گروپ ہے اور گروپ ہے مفتری لوگ ہیں کہنا کہ دس لوگ دس لوگ ایک سوچتا ہے ایک اپنے حساب سے اور جو جو اس کے ذہن میں ایڈیا تھا پرابنوں کو سول کرنا کو سارے بتاتے اور جو انہوں میں اچھا تھا وہ اپلائی کر لیتے ہیں تو یہ برینسٹورم ہی آجاتا ہے اس کے لئے ڈیوائیڈ کرنے کا مطلب ہے بہت بڑی پرابرم اس کو چوچڑے پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے اور اس کے جو چوچڑے مڈیولز ہیں ان کے طرح اس کو پرابرموں کو سول ہوگیا جاتا ہے ہائپو تیسٹنگ ہائپو تیسٹنگ ہمارے پاس ایزپشن وغیرہ ہی آجاتی ہے یعنی کہ جو بھی آپ نے جو انالوجی انالوجی میں ایزپشن ہی آجاتی کوئی یہ آپ کے پرفیکٹ آپ کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہوتا آپ سارے چیک کرتے ہیں اور بعد جب جو آپ کا جو سلوشن وغیرہ آجاتا اس کو ہائپو تیسٹنگ وغیرہ کی طرح چیک ہی یعنی کہ وہ سلوشن جو آپ نے سمجھے یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اب وہ واقعی ہے یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے اس کو اپلائی کرنے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا آئیڈیا ہی رونگ ہے اس آئیڈیا پر ہم ہی ہی نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس لیٹرال تینکنگ لیٹرال تینکنگ مطلب کہ اس میں آجاتا یعنی کہ آپ آپ کے جو پرابلم آئی ہے آپ یہ نہیں اسی پرابلم کے اندر ہی سوچتے رہے بلکہ اس پرابلم ہٹ کل تھوڑا سا اس کو آگے پیچھے سوچیں تاہاں کہ وہ اس پرابلم کا سلوشن مل جائے یعنی کہ اگر کوئی بھی ایک پیٹرن لگاو ہے تو یہ نہیں کہ آپ سمجھے کہ میں اس پیٹرن کے اندر ہی رہ کر اس پرابلم بلکہ آپ تھوڑا سا باہر بھی اس کو نکل کے دیکھیں کہ یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے ایسا نہیں کہ آپ صرف جو پرابلم ہوسی کے اندر گھوم رہے تھوڑا سا اس کو ہٹ کل بھی سوچیں اور دیکھیں کہ یہ پرابلم اس طرح بھی سوڑ ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا سا اس پرابلم سے باہر جا کر یعنی کہ آپ کو پیٹر سلوشن اس کو مزید سلوڑ کرنے کی کوشش کریں جیسے کہ اگر آپ کو ایک ایک یہ کہہ لیں کہ بوکس ہے اب بوکس کو چار حصوز میں آپ کو ڈوائیڈ کرنا ہے اور یہ آپ کو کوئی کوئی کسی بھی اٹھ لفت بھیavin میں دیا瞎 کیا اسرے کہ سکتے ہیں یہاں آپ کے پر آپ کے اس طرح آپ کے اس پر کوئی کس طرح کریں تو جیس طرح پرو 거죠 بھوڑم سلوڑ ہو رہی ہے آپ اس ارساب سے کوئی چار حصوز میں ڈوائیڈ آپ کیسے اب ڈوائیڈ کریں یہاں پرتے یہ نہیں کہ مگو اس طرح اس پر نے اس سیک краuste میں میری پرابوموں کا سوچ شد یہ ایام ہن اس طرح میں اس کو دیiesz نہیں آپ اس سے ہٹ کا اٹھ کوئی کوئی اور بھی اپلائی کر کے دیکھیں گے اس طرح بھی ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے means and analysis means and AI artificial intelligence پہ بہت زیادہ use ہوتا ہے یعنی کہ آپ کا جو ایک دو چیزوں نے ایک goal ایک آپ goal پہ آپ اہتے ہیں اور ایک آپ current state ایک آپ کی goal state ہوتی ہے current state ہوتی ہے goal state اور current state میں کیا difference ہو گیا رہا ہے وہ چیز means and analysis میں دیکھ لیتی ہے میں پھر اس کو یعنی کہ goal ads اور جو آپ کا current یعنی کہ آپ جہاں current state اور goal state goal state state اور جو current state ہوتی ہیں ان دونوں میں کیا کتنا فرق ہے رہا ہے اور کتنا difference وہ چیک کرتے ہیں اور اور دیکھتے ہیں کہ ہم ہمارا goal achieve ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور کتنا ہو چکا ہے اور کتنا ہمارا goal رہ چکا ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں آجاتی ہیں اس کے بعد ہمارے پہلاتا ہے method of focal object object method of focal object میں آپ کے پاس main جو importance objects ہوتے ہیں ان کو آپ پہلے cover کرتے ہیں دوسرے جو اتنے importance نہیں ہیں تو ان کو بعد میں cover کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے ایک app بنے یا ہمارے پاس مختلف modules ہوتے ہیں تو ان میں جو module جو ہے زیادہ importance ہے زیادہ جلدی جو ہمارے پاس ہمارے چاہیے اس کو پہلے آپ جو ہے module کو complete کر اس کے بعد دوسری اور کو دیکھیں کہ یہ ماری یہ ماری problem کو جلدی solve کر سکتا ہے یہ اتنے جلدی نہیں کہا تو جو ابھی ہے اس کو پہلے دیکھتے ہیں دوسرے میں جو method of focal object ہے کہ جو main آپ کو جس جو آپ کو problem solve کر سکتا ہے جو اس میں سارا سے سب سے importance ہے اس کو دیکھا جائے تو اس میں یہ دیفنیشن آپ دیکھ سکتا ہے اس میں مطلوب جو ہم آپ کو داروں باقی یہ سارے لکھے ہو اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں تو morphological analysis مطلوب کی اس میں آپ یعنی کہ جو output ہے اس کا output کا انتظر ہے کہ output کتنی ہے کیسی آئے کہ اس کا کیسا وہ دیکھتے ہیں اور interaction of interaction یعنی کہ جو آپ کے output ہے یہ کیسی آئی وہ ساری چیزیں دیکھے آتی ہیں morphological analysis میں اور یہ دیکھا ہے کہ اس کا جو ہمارا system اس کے ساتھ کتنا اس کا relationship ہے کیا وہ closely couple ہے کس طرح کا وہ couple ہے یعنی کہ اس طرح کا work کر رہا ہے جو ساری چیزیں دیکھے آتی ہے کہ اس کا system کے ساتھ interaction ہو گیا رہا ہے کس طرح ہے اس کی پاس آجاتا ہے approve approve میں بتا ہے کہ جو بھی ہم work کر رہے ہیں یعنی کہ solution ہم دے رہے ہیں جو ہمارے problem کو solve کر رہے ہیں کہ وہ problem solve ہوئی ہے اگر solve کس methods ہوئی ہے اگر نہیں solve ہوئی تو وہ کیوں solve ہوئی نہیں ہے وہ ساری چیزیں اس میں بتا جاتی ہیں proof اس میں دیتے ہیں کہ وہ چیز solve ہوئی ہے تو کیوں کیسے ہوئی ہے اگر نہیں ہے تو وہ پھر بھی کیوں نہیں ہوئی تو یہ ساری چیزیں اس پر ادھا reduction reduction میں آجاتا ہے کہ آپ transferring the problem into another problem for which solution exist یعنی کہ یہ آپ کی جو problem ایک problem ہوتے ہیں اس کو دوسری اسی کو تھوڑا سیم problem میں convert کر یعنی کہ ایک problem پہلے ہے اور اس problem آپ کی problem سے مل دی جلدے تو اس کو اپنے solution پر اگر آپ لگا کر دیکھیں تو اس میں کیا آتا ہے وہ دیکھتے اس کے بعد research میں بھی تھوڑا اسی ساری آجاتا ہے یعنی کہ آپ کے پاس مختلف جو problem آئی تو اس problem کو پھر search کیا گا اور اس دیکھا کہ وہ کس solution سے حل ہوئی تھی تو آپ بھی وہ جو پہلے ہو چکے ہیں اس کو دیکھتے ہیں یعنی کہ problem لوگوں کا آئی تھی انہوں لوگوں نے problem solve کی تھی اب کس method سے انہوں نے وہ اپنی problem solve کی تھی وہ چیز research میں ہے یعنی کہ آپ searching کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہاں اب وہ پھر apply کرتے ہیں اپنی problem کے وہ آپ کی problem جو ہے وہ solve ہو سکتے ہیں یعنی اس کے بعد root cause analysis root cause analysis مطلب کہ identify the cause problem یعنی کہ یعنی کہ وجہ کیا پرابلم کہاں پرابلم جا گے یہ سارا کوئی نہیں دیکھیں یعنی کہ اگر آپ نے qt دی ہے ڈیٹا اس میں ہی دے رہا ہی بھی ان سے qt دیتے ہیں تو وہ error آیا تھا تو آپ error کہاں آیا ہے یعنی کہ sales department بہت سے بہت سے بڑی database ہو تو اس کہاں error آیا ہے تو وہ error کی جگہ آپ دیکھنا ہے کہ یہاں error ہے وہاں جگہ اس کو ٹھیک کرنا یہ ہو سکتا ہے یہاں پھر آپ programming میں اگر بات کر رہے تو پروگرام ہی نہیں ہے پروگرام ہی نہیں خریفتے کہ وہاں کہیں وہ error کوئی error آیا تھا تو آپ کہا کہ debug tool کے through اس کو چیک کرتے ہیں تو error کہاں جہاں error آتا ہے وہاں آپ solve کرتے ہیں یہ نہیں آپ بیٹھ جائیں کہ سارا کو سارا code دوبارہ read کرنے بیٹھ جائے ایسا نہیں ہوتا ہے جہاں error آ رہا تو اس چیز کو دیکھیں trial اور error میں یہ ہے کہ آپ جتنے بھی آپ کے پاس possible solutions ہوئی رہا آتا ہیں وہ سب کو آپ one by one check کہتے ہیں ان میں سے جو ٹھیک ہوتا ہے وہ آپ لگا جاتے ہیں باقی وہ آپ reject کا یعنی کہ جو سب سے best solution ہوتا ہے وہ آپ اس کو apply کہتے ہیں اس problem میں اور دوسروں کو reject رہی ہے نہیں کہ time best وہی ہوتا ہے جو time کے ساتھ آپ سے یعنی کہ کم سے کم جو اس پر time لگے اگر programming بات کر رہے اور کم سے کم جو ہے آپ کی جو memory وغیرہ کو consume کر رہے اگر دوسری problem ہوتا ہے تو وہ ساب سے ہوتا ہے لگا programming بیسک جو چیزیں دو دیکھی جاتی ہیں time اور دوسرا space یعنی کہ کم سے کام وہ time جو ہے وہ consume کر رہے اور کام سے کام جو space کو consume کر رہے تو یہ دونوں یعنی کہ یہ تو دونوں چیزیں دیکھی آتی ہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ video help is like share اور koment ضرور کیجئے گا اور decision making گئرہ ہم بعد میں دیکھیں گے تو thanks for watching اللہ حافظ